اس زمین پر میرے رسول سے بڑا کوئی مالدار مائی کا لال پیدا ہوا ہی نہیں ہے اس لیے اتنے لوگ کھڑا ہوئے اب ایک بار میں پوچھ لوں کہ کیا آپ لوگ بھی ہم لوگوں کی برادری میں آنا چاہتے ہیں کہ ادھر ہی رہیں گے آئیے مت وہیں سے بول دیجی ڈر کے مارے تو کھڑے نہیں ہو رہا کی پوٹو کھیچ لے گا اگر میں بھی بیوکوف ہوتا تو مولوی کو لوگ پارلیمنٹ جانے دیتا لیکن ڈرنا مات چو بیس دکھا کر کوئی ڈر آئے گا تو تیرا بلیابی مرا نہیں ابھی زندہ ہے میں اپنے بچوں کو تختیں مشک نہیں بننے دوں گا ستہ بدلنے کا تربوز نہیں بننے دوں گا ابھی چپ ہوں بزدل تھوڑے ہوا دیکھ رہا ہوں کی پتنگ کتنا اونچا جا رہی ہے کاٹوں گا اس سائی سے کہ دوبارہ دھاگا جوڑ بھی نہیں پاؤ گا تو اب اگر کوئی بلیابی بڑا فیصلہ لے لے تم مانیں گے knewnay 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 knew جس کا ہاتھ نہ اٹھا ہو اس کو مجمع سے اٹھا کے باہر کرو ہٹاؤ یہ مال نہیں چلے گا یار ہٹاؤ بیس ہی رہے مرد رہے مرد رہے ارہ بائیس ہزار بائیس ہزار کی لشکر لے کر ہار جاؤ گے بہتر حسین کا غلام مل جائے زمانہ جیت لوگے کوئی نہیں روک پائے گا اب میں نعرہ لگاتا ہوں ایک 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 آدمی ایک ایک آدمی جواب دینا کھڑا ہو کر کے اب کوئی بیٹھا نہیں رہے گا تیرے طریقت بھی کھڑے ہوں گے اس لیے کہ جب عالم میدان میں آ جائے گا تو میرے بچے تو انتظار کر رہے ہیں جب راڑھ اور گوار کے بلابے پر میری قوم پٹنا جا سکتی ہے اپنی گاڑی سے تو نبی کا وارث بلا دے تو ہم دلی بھی ہلا دیں گے دلدل بھی ہلا دیں گے شرط یہ ہے کہ عالموں کو میدان میں اترنا پڑے گا تب علماء کرام ایک کام کر لیجئے جتنے امام لوگ ہیں جمعہ کب ہے بارہ بجے کے بعد سے آج ہو گیا تو آج ہی یہ کام ہو جائے ہر مسجد کے امام آج جمعہ میں اعلان کر دیجئے اپنی اپنے محلے کی مسجدوں میں گاؤں کے مسجد کے متولی اور سگریٹی کان کھول کے سن لو ڈرو مت علمو ڈرو مت ارہ مسجد کے صدر اور سگریٹی ہو سکتا روزی دینے والا خدا نہیں ہو سکتا ماذا اللہ جو میرا رب کیڑوں کو روزی دیتا ہے وارث انبیاء کو کب بھوکے رکھے گا اس لئے آج جمعہ کے خطبے کی تقریر میں اعلان کر دیجئے گاؤں والو کان کھول کر سن لو اگر اس گاؤں میں کوئی بارات ڈی جے باجہ کے ساتھ آئے گی ناچ اور ڈانس کرتے اس بارات کے دولہ کا نکاح میں نہیں پڑھاؤں گا بولو یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے اب اگر اس گاؤں کا کوئی امیر یا سرمایہ دار یا صدر سگریٹی کہے کہ امام صاحب چلے جائیے تو ڈھرئے گا مات ڈھرئے گا مات جائیے گا بھی نہیں مسجد اللہ کا گھر ہے اس کے باپ کی جاگیر نہیں ہے مسلح اللہ کی عبادت کے لیے ہے اس کی مراث نہیں ہے اپنی آبادی کے ہر سنی گاؤں کے ذمہ داروں کو فون کر کے بتا دیجئے گا میں نے یہ اعلان کیا یہ مجھ کو ہٹا رہا ہے یہ بات جیسے ہی دس گاؤں میں پھیلے گی نا مہمانی میں جانے کو بھی موقع نہیں ملے گا اس لیے آپ ٹائٹ ہوئیے تو اب ہمیں ایک بات آخر میں بتا دیجئے اتنی دیر سے کھڑا کر دیا معافی کے ساتھ ایمان سے بولو جہیز ختم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے کرنے کی ہمت ہے آپ میں کریں گے کریں گے کریں گے تو اب ایکس کے ساتھ یہ بھی کر دیجئے کہ اگر کوئی آپ تک خبر پہنچے کہ فلانے نے اپنے بیٹے کی قیمت پانچ لاکھ روپیا موٹر سائیکل رکھا ہے اس کا کارڈ آوے لے لیجئے اور اس کا کارڈ وارٹ سوپ پر وائرل کر دیجئے اور نیچے لکھ دیجئے کہ میرا یہ فلانا رشتہ دار تھا اس کے بیٹے کی بارات میں میں جاتا ہوں لیکن اس نے پانچ تو آخری بات یہ ہے کہ نکاح کو سستہ کرو اسی پیسے کو بچاؤ اور اپنی اولادوں کو پڑھاؤ بل یا بھی سری پانچ سال مانگتا مسلمان تجھ سے سری پانچ سال بند کر دو قرص لے کر ولیمہ کھلانا بند کر دو زمین پیچ کر بارات بلانا بند کر دو سود اور قرص پر پیشہ لے کر کے ہیرو ہنڈا اور تلک دینا ارے کیوں حویلی والے کے گھر بیٹی بھیج رہے ہو بند کرو مسلمان تُو نے دمات خریدا سارا سامان دیا مان لے تیری بیٹی اپنے سسرال پہنچ گئی اور تیرے دمات کو ہاتھ اٹیک آیا مر گیا ایمان سے بول کی کیا تیرے دمات کی حویلی تیری بیٹی کی زندگی گزار دے گا کیا تیری بیٹی کی ضرورت پوری کر دے گا نہیں ایمان رکھ اپنے پروردگار پار رشتہ تلاس حویلی دیکھ کر مت تلاس مارول دیکھ کر مت تلاس ارے بہو لانا ہے تو حویلی مت دیکھ وہ چھپر دیکھ وہ جھوپڑی دیکھ وہ چھپڑائل دیکھ جس میں وہ اسی بیٹی رہتی ہو جو ہیہ کا مجسمہ ہو تلاوت کی یادی ہو نمازوں کا پابند ہو اور یہ میری ماں بہنے آئی ہو کان کھول کے سنو کسی کی بیٹی دیکھنے کے لیے جاتی ہے بہو دیکھنے ہی جاتی ہے بولو عورتیں جاتی ہیں لڑکی دیکھنے کی نہیں جاتی ہیں زور سے بول جاتی ہیں کی نہیں جاتی ہیں ان ماں بہنوں سے میں کہنا چاہتا ہوں اللہ کے واسطے اور آپ سے بھی ایسی عورت کو مد بھیجو بہو دیکھنے کے لیے جس عورت کو پانچ کلمہ تک نہ یاد ہو ایسی عورت کو مد بھیجو جو عورت وضو بنانا نہ جانتی ہو ویسی عورت کو بہو دیکھنے کے لیے مد بھیجو جو عورت پاکی کا مسئلہ نہ جانتی ہو اور ایسے ایسے حرام خور جاتے آبارے لوگ جب بچیوں کو ٹہلا کر جانور کی طرح دیکھتا بھی مانگو انگریزی میں لکھواتا ہے ہم تجھ سے رحم کی بھیج اپنی بیٹیوں کے لیے مانگتے ہیں آج اہد کر لو قسم کھا لو اور اتنے بڑے مجمع کے ہر گاؤں سے آئے ہو ہر گاؤں میں اس تحریک کے لیے اپنے اپنے گاؤں کے جوانوں کو تیار کرو آنے والے تینوں میں سحسارام کے بڑے میدان میں ہمیں کٹھا ہوں گے اور جب خبر پہنچ جائے خبر پہنچ جائے یہ صرف تاریخِ بیداری جہیز اور تلق اور تعلیم ہی نہیں ہے اسی برہی میں میرے بچوں کو دین کے اجالوں میں لوگ لاواری سمجھتے تھے اُترہ بلیابی سینہ ٹھوک کر میں نے کہا آ دیکھتا ہوں حکومت کے گنڈوں میں کتنا دم ہے اور اسی جگہ تیرے بلیابی نے کہا تھا کہ میرے نبی کی عزت پہ ہاتھ ڈالو گے نا تو اب تک تاریخ میں ایک کربلا دیکھے ہو ہم اپنے نبی کی عزت کے لیے ہر شہر کو کربلا بنا دیں گے نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حجر ایک سیر کے ساتھ کیا یارجو کروں بھئیہ سیر مت سناو یہاں درد سنا رہا اس وقت سے کلر کہلانے والے کچھ حرام خوروں نے کہا تھا کہ بلیابی بھڑکاؤں بولی بولتے ہیں بلیابی کے بھوٹ پر ستہ کی حویلی کا مزہ مارنے والو ارے میں نے کربلا کا نام لے لیا تو باپ کو قیامت یاد آنے لگی اگر کربلا والے کے غلام نکل گئے تو قیامت سے پہلے قیامت دیکھ لوگے اس لیے اب ایک بار کیلئر کٹ بول دو اگر کوئی بڑا فیصلہ لے لے بلیابی تو مانیں گے نہیں مانیں گے دیرے بولنے ہیں دیرے بولنے ہیں دیرے بولنے ہیں اگر کوئی بڑا فیصلہ لے لے بلیابی تو مانیں گے کے نہیں مانیں گے انہی چند جملوں کے ساتھ نکاح سستہ کرو بند کرو اس بیماری کو مت تین ٹائم کھاؤ دو ٹائم کھاؤ مت اچھا مکان بناو اور سونے دو زمین پر بند کرو بارات لے جانا اگارہ آدمی جا کر نکاح کر لو اسی پیسے کو بچا کر اپنی اولادوں کو پڑھا دو اگر پڑھا کر تو کلم دے دے گا اپنے بیٹوں کو نا تو تیرا بیٹا کسی حکمرہ سے اور کسی حکومت سے ڈرے گا نہیں کلم کی نوک باہر کر کے کہے گا آنکھیں مت دکھانا ورنہ تجھ کو صرف لال کرنے آتی ہے ہمیں آنکھیں لال اور پیلی دونوں کرنے آتی ہے کر دوں گا تو پھر ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاؤ گے بیٹھ جائیے تشریف رکھیے اللہ تبارک و تعالی عمل خیر کی توفیقِ رفیق عطا فرمائے یار زندہ صحبت باقی خدا حافظ سلام علیکم